فَطَابَ لِلْبَائِعِ رِبْحُ سَمَنِهِ بَعْدَ تَقَابُ زِلَا لِلْمُشْتَرِ رِبْحُ مَبِيعِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ اچھا بھئی یہ بڑا مشکل مسئلہ ذکر کر رہے ہیں دلیل جو اس کی ذکر کر رہے ہیں توجہ سے بیٹھنا بھئی سب سے پہلے صورت مسئلہ سمجھ گئے دو آدمیوں نے آپس میں کسی چیز کی بے کی مثلا ایک نے دوسرے کو باندھی بیچی لیکن شرط لگا دی کہ یہ مثلا ایک ماہ تک میری خدمت کرے گی بائے نے یہ شرط لگا دی تو بے کونسی بن گئی بے فاسد ہو گئی بھئی اب اس بے فاسد میں عوضین پر دونوں نے قبضہ کر لیا مشتری نے باندھی پر قبضہ کر لیا اور بائے نے سمن پر کیا کر لیا قبضہ کر لیا اس کے بعد بھئی اس مشتری نے جس نے باندھی خریدی ہے اس نے باندھی کو آگے بیچا اور نفع کمایا باندھی کو آگے بیچا اور نفع کمایا بھئی کہتے ہیں یہ نفع اس کے لئے حلال نہیں بلکہ اس کے لئے ضروری ہے واجب ہے اس پر کہ اس کو صدقہ کر دے اس کے جو نفع کمایا کیا کر دے اسے صدقہ کر دے صورت سمجھ میں آئی جہ تو مشتری جو مبیعے بائے فاسد کے ذریعے جو مبیعہ خریدہ تھا اس مبیعے کے ذریعے جو نفع کمایا وہ مشتری کے لئے حلال نہیں ہوتا اس پر ضروری ہے اس کو صدقہ کر دے ادھر بائے کو جو سمن ملے تھے بھئی باندھی کی جو قیمت اس نے وصول کی تھی بائے فاسد کے اندر اس سمن کے ذریعے اس نے کاروبار کیا اور اس میں اس کو نفع حاصل ہوا بھئی تو کہتے ہیں یہ جو سمن سے نفع اس نے کمایا بائے نے یہ اس کے لئے حلال ہے بھئی یہ کیا ہے اس کے لئے صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھئی بائے فاسد ہوئی دو آدمیوں کے درمیان مشتری نے مبیعے پر قبضہ کر لیا اور بائے نے سمن پر قبضہ کر لیا لیکن یہ بائے فاسد اس کا واپس کرنا دونوں کا واجب ہے ان پر اور اس پھر آگے مشتری مبیعے کے ذریعے نفع کما لیتا ہے اور بائے سمن کے ذریعے نفع کما لیتا ہے تو بائے نے جو سمن کے ذریعے نفع کمایا وہ تو اس کے لئے حلال ہے جائز ہے بھئی لیکن مشتری نے جو آگے اس مبیعے کے ذریعے نفع کمایا وہ اس کے لئے جائز نہیں ہے بھئی دیکھئے بھئی فطاب للبائع ریب حسامنی بس حلال ہے بائے کے لئے طاق پسندیدہ ہونا پاکیزہ ہونا یعنی حلال ہے حلال ہے بائے کے لئے ریب حسامنی اس کے سمن کا نفع بعد التقابضی کس کے بعد؟ تقابض یا تفاعل باب جانبین یعنی دونوں نے کیا کر لیا تھا عوضین پر قبضہ کر لیا تھا مشتری نے بھی اور بائے نے بھی لال المشتری ربح مبیعی لیکن مشتری کے لئے اپنے مبیعے کا نفع وہ حلال اور پاکیزہ نہیں ہے بھئی بلکہ اس کے لئے حرام فیتصدق بھی لہذا اس کو کیا کرے گا صدقہ کرے گا بھئی صورت المسالتی صورت مسالہ یہ ہے بھئی باع جاریتن بیعن فاسدن ایک شخص نے بیچی باندھی بیعن فاسد کے ساتھ بددراہیمی اور بددنانیری کس کے بدلے میں دراہیم اور دراہیم یا دنانیر دیکھا دراہیم اور دنانیر ہونا ضروری ہے بھئی اگر بائے کو اس نے بدلے میں کیا دی بھئی کوئی سامان دیا بھئی کیا دیا سامان تو دراہیم اور دنانیر چونکہ متعین نہیں ہوتے اس لئے ان کے ذریعے جو نفع کمائے گا بائے وہ اس کے لئے حلال لیکن اگر اس نے دراہیم اور دنانیر کے بجائے کیا دے دیا تھے کوئی سامان دیا تھا تو اس سامان کے ذریعے بائے جو کمائے گا وہ بھی اس کے لئے پاکیزہ نہیں ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی اس لئے دراہیم اور دنانیر کی قید لگائی بھئی یہ ضروری ہے دراہیم اور دنانیر کے بدلے وَتَقَابَزَا اور دونوں نے قبضہ بھی کر لیا عوضین پر فباع المشتری جاریہ تا پس بیچا مشتری نے باندھی کو وَرَبِحَا اور نفع کمایا لَا يَطِيبُ لَغُرِّبْحُ تو اس کے لئے یہ نفع پاکیزہ نہیں ہے حلال نہیں ہے وَإِن رَبِحَا الْبَائِعُ فِي السَّمَنِ اور اگر بائے نے نفع کمایا کس کے اندر سامن کے اندر يَطِيبُ لَغُرِّبْحُ تو اس کے لئے نفع پاکیزہ ہے حلال ہے لیکن اگر وہ سامن بھی کیا تھا سامان میں نے بتایا تو پھر وہ اس کے لئے بھی پاکیزہ نہیں ہے صورتِ مسئلہ سمجھ میں آگئے اب مشکل مقام ہے دلیل اس کی ذکر کرتے ہیں اس سے پہلے دو تین باتیں سمجھ لیں وہ آگے بھی آئیں گی لیکن ترتیب سے سمجھ لیں دلیل کا سمجھنا آسان ہو جائے گا یاد رکھو بیع کے اندر مبیعہ متعین ہوتا ہے اور سامن متعین نہیں ہوتے درہم اور دنانیر متعین نہیں ہوتے یہ ذاتہ پہلے پڑھ چکے ہیں بیعہ کیا ہوتا ہے بیعہ میں متعین درہم اور دنانیر متعین مثلا آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کتاب خریدی سامنے نوٹ رکھے ہوئے ہیں آپ نے کہا ان نوٹوں کے بدلے میں نے آپ سے یہ کتاب خریدی اس نے کہا میں نے قبول کیا بھئی اس آفت کو بھئی تو اب بہ منقض ہو گئی لیکن اب یہی نوٹ دینا آپ کے ذمہ ضروری نہیں آپ اس جیسے اور نوٹ بھی دے سکتے ہیں تو دیکھو سامن جو ہے یہاں مشارن الہ ہے لیکن پھر بھی متعین نہیں ہو رہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی معلوم ہوا مبیع متعین ہوتا ہے اور سامن متعین نہیں ہوتے یہ پہلی بات دوسری بات بھئی کہ حرمت کے بات میں شبہ بھی ملحق بالحقیقت ہوتا ہے یہ آگے آ جائے گا بھئی اس شرعہ کے اندر باقاعدہ وہ خود ذکر کریں گے جو حرمت کا مقام ہو والانا جیسے حرام سے بچنے کا حکم ہے وہاں شبہ حرام سے بھی بچنے کا حکم ہے تو حرام تو ہے ہی حرام جس میں حرمت کا شبہ بھی آ جائے گویا کہ اس کے اندر حقیقتا حرمت آ گئی وہ بھی کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آئی کہ حرمت کے بات میں شبہ بھی کیا ہوتا ہے ملحق بالحقیقت ہوتا ہے یعنی شبہ بھی اسی شبہ حرمت بھی اسی طرح ہے جیسے گویا حقیقتا کیا ہے حرمت کیا ذابطہ ہوا کہ حرمت کے بات میں شبہ بھی شبہ حرمت بھی اسی طرح ہے گویا حقیقت ہے حرمت ہے دوسری بات یہ بھئی تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ عادم ملک کی صورت میں جو نفع حاصل ہوگا اس میں حقیقتا خبز ہوتا ہے تیسری کیا بات ذکر ہوئی بھئی عادم ملک کی صورت میں جو نفع حاصل ہوگا اس میں حقیقتا خبز ہوگا مثلا ایک شخص نے دوسرے کی کوئی چیز چھینی اس پر غصب کر لی قبضہ کر لیا اس پر تو یہ اس چیز کا مالک ہے مالک نہیں تو یہ عادم ملک ہے اب اس چیز کو وہ آگے چھینی ہوئی چیز کو آگے بیشتا ہے اور نفع کماتا ہے تو چونکہ اس چیز میں اس کی ملک نہیں تھی لہذا اس کے لئے اب جو نفع وہ کمائے گا اس میں حقیقتا خبز ہوگا ناپاکی ہوگی اس کے لئے حلال نہیں ہوگا بیشتر سورہ سمجھ میں آگئے بیشتر میں نے کہا تین باتیں یاد رکھیں بیشتر پہلی بات یہ ذکر کی کہ خورمت کے باب میں شبہ بھی کیا ہوتا ہے تو شبہ خورمت بھی اسی طرح ہے گویا حقیقت نہ خورمت ہے تیسری بات یہ ذکر کی میں نے کہ آدم ملک کی صورت میں جو نفع کمائے گا اس میں کیا ہوتا ہے حقیقت آدم ملک کی صورت ذکر کر ملک اور اس آدم ملک کے اندر وہ نفع کماتا ہے اس کو آگے بیش دیتا ہے تو اس نفع کے اندر حقیقت خوبص ہے کیونکہ اس کی ملک تھی ہی نہیں تو لہذا اس میں حقیقت کی آگئی حرمت کی ناپاکی آگئی خوبص کا کی ناپاکی حرمت کی ناپاکی آگئی لہذا اس کے لئے یہ جائز ہے یہ تین بات سمجھ لیں آپ دیکھ کتاب نے دیکھ اچھا اوپر مسئلہ یہ ذکر کیا کہ مشتری کے لیے اس باندی سے جو اس نے نفع کمایا وہ حلال نہیں بائے نے اس سمن کے دی جو نفع کمایا وہ اس کے لئے یہ فرق کیوں ہے کہتے ہیں اول فرق فرق یہ کہ مبیع کیا ہوتا ہے عقد میں متعین ہوا ہے تو اس نے جب باندی بیچی تو باندی تھی مبیع مشتری نے باندی خریدی تھی اور وہ باندی کیا تھی مبیع متعین ہے تو اس کے اندر کیا ہوا اس کی ذات میں خوب سا گیا ناپاکی آگئی بھئی حرمت کی بساب بی فساد المل کی کس ورہ سے فساد بھئی بے کس قسم کی بے کے ذریعے اس میں باندی خریدی تھی بے فاسد جب بے فاسد کے ذریعے خریدی ہے تو جو مل کائی وہ بھی فاسد ہوئی مل کے کامل بے فاسد کے ذریعے جو مالک مملوک ہوئی چیز وہ بھی کس قسم کی ہے مل کے فاسد آئی اس کے اندر کیونکہ اس کا واجب ہے اس کا رد کرنا بھئی یہ مالک پوری طرح بن گیا یا شرعان اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس چیز کو واپس کرے جو چیز واجب رد ہو معلوم ہو اس کے اندر ملک کامل نہیں بلکہ مل کا فاسد ہے مل کا فاسد ہے تو اس مبیعے کی عین میں اس باندی کی عین میں خوبص آگیا تھا بس بس فساد مل کی فساد مل کی وجہ سے کیونکہ مل کیوں فاسد ہے میں نے کی کیونکہ اس پر واپس کرنا ضروری ہے واپس کرنا ضروری ہے واجب ہے تمہارو مل فاسد ہے وفی فساد مل کی شبہ تو آدم مل کی اور فساد مل میں شبہ ہے کس کا آدم مل کا بھئی کس چیز میں فساد مل میں شبہ ہے کس چیز کا بھئی آدم مل کا اس کو واپس کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں واپس کرنا ضروری ہے تو اب یہ ختم کر دیں گے اور وہ چیز واپس کر دیں گے تو آدم مل کیا گویا کل آدم ہے یہ مل ہے تو لیکن یہ مل بھی گویا کل آدم ہے کیونکہ واپس کرنا ضروری ہے ختم کریں تو فساد ملک میں کیا آیا مالا شبہ آدم مل اب یہاں پر ذابطہ جوڑو میں ذکر کیا تھا تیسرا ذابطہ کیا ذکر کیا تھا آدم مل کے صورت میں جو نفع آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے حقیقت خبز تو یہاں پر بھی اس باندی کے اندر شبہ آدم مل آیا اور کار ہے تو یہاں حقیقت خبز آئے گا یا شبہ خبز آئے گا شبہ خبز آ جائے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو شبہ آدم مل کا اور آدم مل میں آتا تھا خبز تو شبہ آدم مل میں کیا آئے گا شبہ خبز تو اس کے اندر شبہ خبز آیا اس کے یہ تو نہیں کہ وہ مالک نہیں مالک تو وہ ہے لیکن کس قسم کی مالک ہے اس کی مل کے فاسد ہے تو خبز حقیقت نہیں آیا بلکہ شبہ خبز آیا اور اس کے درے جو نفع کمائے گا اس میں بھی کیا آئے گا شبہ خبز آئے گا اور حرمت کے باب میں شبہ بھی کیا ہوتا ہے ملحق بل حقیقت کیا آگیا خبز آگیا تو جب حقیقت خبز آگیا تو اس کے لئے یہ نفع پاکیز نہیں حرام ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَالشُبْحَةٌ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِقَتِ فِي الْحُرْمَتِ اور شبہ ملحق بِالْحقِقَتِ ہوتا ہے حرمت کے باب میں یعنی حرمت کا شبہ بھی آیا تو گویا کہ حقیقتا حرمت آگئی بھئی دلیل کیا ہے اس بات کیون شبہ ملحق بل حقیقت ہوتا ہے حرمت کے باب میں حدیث ذکر کر رہے ہیں فَإِنَّ نَبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَعَنِ رِبَا وَالْرْرَيْبَتِ اس لیے کیونکہ جیسے حضور صدر نے سود سے منع فرمایا ہے شبہ سود سے بھی معلوم ہوا شبہ بھی حرمت کے باب میں کیا ہوتا ہے ملحق بل حقیقت ہوتا ہے تو یہ تھے اس چیز کے بارے میں بحث چل رہی تھی جو متعین ہو جاتی آقت کے اندر اور وہ کیا تھا مبیعہ تو جب بائے نے وہ مبیعہ خریدا ہے بیع فاسد کے ساتھ بھئی ادھر توجہ بائے نے جب اس مبیعہ کو خریدا مشتری نے جب اس مبیعہ کو کس طرح خریدا تھا اس باندی کو اس نے بیع فاسد کے ساتھ خریدا تھا تو باندی ہوئی متعین تو اس باندی کے اندر کیا آگیا شبہ خوبص آگیا کیا آگیا شبہ خوبص آگیا اور آگے جب وہ نفع کما رہا ہے جو عاقد کر رہا ہے اس عاقد کا تعلق بیعین ہی اسی باندی کی ذات سے ہوگا کیونکہ مبیعہ کیا ہوتا ہے بے کے اندر تو گویا اسی باندی کے ذریعے وہ نفع کما رہا ہے اور اسی باندی کے اندر تو شبہ خوبص تھا تو اس کے ذریعے جو نفع آئے گا اس میں بھی کیا ہوگا شبہ خوبص ہوگا اور شبہ ملحق حقیقت ہوتا ہے حرمت کے باب میں تو گویا اس میں حقیقتا کیا آگئی حرمت آگئی تو اس کے لئے پاکیزہ جی باقی دراہم اور دنانیر جو ہیں وہ غیر متعین ہوتے ہیں آقد کے اندر ولو کانت متعین اگر وہ متعین ہوتے کانت فی شبحت الخبص تو پھر اس آقد کے اندر کیا ہوتا یا اس نفع کے اندر خبص کا شبہ ہوتا بھئی جو چیز متعین تھی اس میں کیا آ رہا تھا شبہ خبص تو یہ بھی اگر متعین ہوتے تو ان میں بھی کیا آ جاتا شبہ خبص بسو فساد مل کی فساد مل کی وجہ سے فعند آدم تعین لیکن ان میں تو کیا ہے آدم یہ تو متعین نہیں ہوتے تو لہا آدم تعین کے وقت یقون فی تعلق العقد بہا شبہ تن عقد کا ان کے ساتھ تعلق ہونے میں شبہ آگیا فیقون فی شبہ تو شبہ تو ان میں شبہ شبہ ہوا بھئی کس طرح دیکھو بھئی مشکل مقام توجہ سے سمجھو میں نے کیا بتایا تھا بھئی باندی جب اس نے خریدی ہے بے فاسد کے ساتھ تو اس باندی کی ذات میں کیا آگیا مولانا شبہ خوبص آگیا تو اب آگے جب بیچے گا اگلا عقد بیعین ہی اسی باندی سے متعلق ہوگا اگلا عقد کیا ہوگا اسی باندی سے متعلق ہوا بھئی درہم و دنانیر ہیں وہ غیر متعین ہوتے ہیں عقد میں مثلا اس بائے نے درہم و دنانیر لے لیے بیعین فاسد باندی بیعین فاسد کے ساتھ بیچی اور درہم و دنانیر پر کیا کر لیا خبزہ کر لیا اب انہی دراہم کے ساتھ وہ نفع کمار رہا ہے لیکن درہم و دنانیر تو متعین نہیں ہوتے تو گویا کہ انہی درہم و دنانیر سے نفع نہیں کمار رہا بلکہ کسی اور کے ذریعے کمار رہا ہے کمار تو انہی کے ذریعے رہا ہے لیکن یہ متعین ہوتے نہیں تو گویا کہ انہی کے ذریعے نہیں کمار رہا بلکہ کسی اور درہم و دنانیر کے ذریعے کرے گا ان کے ساتھ تو لہٰذا جو اگلا عقد ہوا یا یہ عقد بھی یوں سمجھیں اس کا تعلق انہی درہم کیا ہے انہی دراہم و دنانیر کے ساتھ گویا ہوا انہی عقد کا تعلق آیا ہی اگر انہی کے ساتھ عقد کا تعلق ہوتا تو ان میں شبہ خوب ساتا کیا تھا بھئے وہ باندی جس کا حقیقتاً عقد کے ساتھ تعلق تھا اس میں پیچھے گزرا کیا آ رہا تھا شبہ خوب تو اگر دراہم و دنانیر کا تعلق بھی بیعینی ہی اسی عقد سے ہم کر لیں تو پھر اس میں بھی کیا آ جائے گا لیکن دراہم و دنانیر کا تعلق تو یہ تو متعین ہوتے نہیں تو گویا عقد انہی کی عین پر نہیں ہوا انہی کی عین پر نہیں ہوا لیکن ادائیگی تو انہی کے ساتھ ہو رہی ہے ادائیگی انہی کے ساتھ ہو رہی ہے یا نہیں تو عقد کا ان کے ساتھ تعلق میں شبہ آ گیا کیا آ گیا بھئے بھئے نے کیا کیے تھے دراہم وصول کیے تھے یا نہیں کیے تھے اب آگے وہ انہی دراہم کے ذریعے نفع کما رہا ہے تو اگلے عقد جو ہے اگلے عقد اس میں وہی دراہم استعمال کر رہا ہے لیکن دراہم تو متعین تو اگلے عقد کا گویا کے تعلق ان دراہم و دنانیر سے نہیں ہے بھئے وہ کوئی اور دراہم و دنانیر استعمال کر رہا ہے استعمال حقیقت میں وہی کر رہا ہے لیکن گویا کے کیا کر رہا ہے کوئی اور استعمال کر رہا ہے سمجھ میں ہے اور جب کوئی اور استعمال کرے گا تو پھر اس کے نفع میں خوبص آئے گا نفع میں خوبص نہیں آئے گا لیکن تو اگر کوئی اور استعمال کرتا تو خوبص نہ آتا لیکن یہ استعمال تو بیعین ہی وہی کر رہا ہے تو خوبص تو نہیں آیا لیکن خوبص کا شبہ آ گیا یا نہیں آیا بھئی شبہ تو آ گیا بھئی اگرچہ متعین نہیں ہوتے لیکن یہ آگے نفع تو بیعین ہی انہی کی ذات کے ذریعے حاصل کر رہا ہے تو خوبص تو نہیں آیا لیکن شبہ تو آ گیا اور پہلے کے آج جو متعین تھے ان کے اندر کیا آ رہا تھا شبہ خوبص تو اس کے اندر ایک اور شبہ آ گیا کہ پتہ نہیں آقد کا ان سے تعلق ہے یا آقد کا ان سے تعلق نہیں تو وہاں تھا شوبہ خوبص کا شوبہ تو یہاں کیا آ جائے گا خوبص کے شوبے کا شوبہ ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آئی بھائی جو چیز دوبارہ سنو جو چیز متعین ہوتی تھی اس میں کیا آتا تھا شوبہ خوبص تو جو چیز متعین نہیں ہوتی شوبہ خوبص نہیں آیا بلکہ شوبہ خوبص کا شوبہ آ گیا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو فَإِنْدَ آدَمِ تَعَيُّنِ پس آدمِ تَعَيُّنِ کے وقت نے يَقُونُ فِي تَعَلُّقِ الْعَقْدِ بِحَا شُبْحَتُن عاقت کے ساتھ ان کے تعلق میں کیا آیا شُبْحہ پتہ نہیں عاقت تو واقع تو انہی پر ہوا تو شُبْحہ تو آگیا اگرچہ یہ متعین نہیں ہوتے فَيَقُونُ فِيهَا شُبْحَتُ شُبْحَتِ تو دراہیم الدنانیر میں کیا آیا بھئی شُبْحہ نہیں آیا بلکہ شُبْحہ تو شُبْحہ آیا وَلَا اعتبارَ لَحَا اور اس کا کوئی اعتبار شُبْحَتِ خُبْحس کا تو اعتبار ہے لیکن شُبْحَتِ خُبْحس کا اعتبار نہیں ہے کہتے ہیں ہاں دا فِي الخُبْحسی بھی سب ابھی فَسَادِ الْمِلْكِ کہتے ہیں یہ تو اس خُبْحس کے بارے میں تھا جو کس وجہ سے آ رہا تھا فَسَادِ مِلْكِ وَجَا سے بھئی بیعہ فاسد کی ذریبی جو چیز بیچی جاتی ہے ملک تو آ جاتی ہے اگرچہ کون سے آتی ہے فاسد باقی امَلْخُبْسُ بِسَبَبِ عَادَمِ الْمِلْكِ باقی وہ خُبْس جو کس کی وجہ سے آ رہا ہے آئے آدمِ مِلْكِ وَجَا سے فَيَشْتَ مِلُوا النَّعَيْنِ عِندَ أَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ وہ دونوں انواع کو شامل ہوتا ہے امَا ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھئی دیکھو فسادِ مِلْكِ وَجَا سے جو خُبْس آ رہا تھا کس کی وجہ سے جو خُبْس آ رہا تھا وہ مبیعے میں تو آئے گا لیکن دراہم و دنانیر میں معلوم ہوا جو چیز متعین ہوتی ہے اس میں تو آئے گا لیکن جو چیز متعین نہیں ہوتی اس میں خُبْس کس کی وجہ سے خُبْس بھئی کس کی بات چل رہی ہے وہ خُبْس جو کس کی وجہ سے آئے فسادِ فسادِ مِلْكِ وَجَا سے جو خُبْس آئے وہ کس میں آئے گا مَا يَتَعَيَّنُ مَنْ مَا لَا يَتَعَيَّنُ مَنْ یا آسان لفظہ مئیوں کو مبیعے میں تو آئے گا سمن کے اندر اور باقی وہ خُبْس جو کس کی وجہ سے آئے آدمِ مِلْكِ وَجَا سے بھئی اس میں تو خُبَس مَا يَتَعَيَّنُ کے اندر بھی آ جائے گا اور مَا لَا يَتَعَيَّنُ کے دیکھو ایک شخص نے کیا کیا دوسرے کی کوئی چیز غصب کی اب یہ مالک ہے یا آدمِ مِلْك ہے یہاں پر بھئی یہاں مِلْك نہیں ہے بلکہ آدمِ آپ اس چیز کو آگے بیچ کر وہ نفع کماتا ہے تو اس میں کیا جائے گا حقیقتاً خُبْس آئے گا کیا آئے گا کیونکہ مِلْك ہی نہیں ہے فسادِ مِلْك کی صورت میں شُبَة خُبْس آتا تھا تو آدمِ مِلْك کی صورت میں کیا تھا بھئی وہاں مِلْك تھی یا نہیں تھی کسی نے کسی درجے میں وہاں کسی نے کسی درجے میں تھی اس لئے حقیقتاً خُبْس نہیں آیا بلکہ کیا آیا شُبَة اور یہاں تو بالکل سیرے سے مِلْق ہی نہیں ہے تو یہاں پر شُبَة خُبْس نہیں آئے گا بلکہ حقیقتا خوبص آئے گا حقیقتا خوبص آئے گا تو یہ تو اس میں تھا جو متعین ہو جاتی ہے اور جو چیز متعین نہیں ہوتی مثلا ایک شخص نے دوسرے کے درہم و دنانیر غصب کر لی ہے یا کرنسی غصب کر لی اس کرنسی کے ذریعے آگے نفع کماتا ہے تو کرنسی تو متعین نہیں ہوتی تو اس میں حقیقتا خوبص تو نہیں آئے گا آدم ملک کی وجہ سے بلکہ کیا آئے گا شبہ ہے خوبص آ جائے گا لیکن شبہ تو محرمت کے بعد میں کیا ہوتا ہے ملحق بل حقیقت ہوتا ہے تو لہذا غصب کی صورت میں اگر وہ مال تھا کوئی چیز تھی سامان وغیرہ تھا تو حقیقتا خوبص آتا ہے اور اگر وہ کرنسی یا ذریعہم و دنانیر تھے تو پھر شبہ خوبص آتا ہے اور شبہ بھی کیا ہوتا ہے ملحق بل حقیقت تو لہذا غصب شدہ سامان میں یا غصب شدہ درہم و دنانیر میں دونوں میں جو بھی نفع کمایا جائے وہ حرام ہوگا بیع فاسد کے اندر مبیع کے ذریعے نفع حرام ہے لیکن سمن کے ذریعے نفع حالات لیکن غصب کی صورت میں چاہے وہ مبیعہ ہو چاہے وہ سمن کی قبیل سے ہو دونوں صورتوں میں وہ نفع حرام ہے فارغ حج میں آیا بھائی دیکھئے بھائی وَأَمَّلْ خُبْصُ بِسَبَبِ حَدْمِ الْمِلْكِ اور باقی وہ خوبص جو کس کی وجہ سے آیا آدم مل کی وجہ سے فَيَشْمَلُ النَّوْعَيْنِ وہ دونوں انواع کو شامل ہے عِندَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى امامِ عَاظم رحم اللہ کے نزدیک یعنی اَنَّ الْرِبْحَ فِي الْمَغْصُوبِ یعنی نفع جو ہوتا ہے مغصوب چیز کے اندر لَا يَطِيبُ لَهُ وہ غاصب کے لئے پاکیزہ اور حلال نہیں سواء انکان المغصوب برابر ہے کہ مغصوب جو ہے کس میں سے ہو چاہے وہ مغصوب ان چیزوں میں سے جو متعین ہو جاتی ہیں کل جاریتی جیسے باندی ہے مثلاً مثال کے طور پر اَوْ مِمْ مَا لَا يَطَعِيَنُ یا چاہے وہ چیز کس میں سے ہو ان چیزوں میں سے جو متعین نہیں ہوتی قَدْ دَرَاہِمِ وَدْدَنَا نِيرِ جیسے دراہِم اور دنانیر ہے حَتَّى اِن بَعْدَ دَرَاہِمَ الْمَغْصُوبَةَ وَحَصَلَ فِيهَا رِبْحُنِ یہاں تا کہ اگر کسی نے بیچا دراہِمِ مغصوبہ کو اور حاصل ہوا اس میں اس کو نفع لَا يَقُونُ تَيِّبًا تو یہ اس کے لئے پاکیزہ حلال نہیں لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ حَقِيقَةَ الْخُبْسِ بَئِي اس لئے کہ اول میں کیا ہے حقیقتِ حقیقتِ خُبْسِ بَحُنِ ثانی شُبْحَةَ الْخُبْسِ اور ثانی میں شُبْحَةِ اول سے مراد ہے مَا يَتَعَيَّنُ اوپر لکھ لیں اول سے کیا مراد ہے مَا يَتَعَيَّنُ مَا يَتَعَيَّنُ اور ثانی کے اوپر لکھنے مَا لَا يَتَعَيَّنُو زِعَنَّ فِي الْاوَلِ اس لے کے اول سے کیا مراد ہے ما ما یتعین وہ چیز جو متعین ہو جاتی اس میں حقیقت خبص ہے اور ثانی شبہ تلخبصی اور ثانی کے اندر شبہ خبص ہے تو اَمَا يَتَعَيَّنُ کے اندر تو حقیقتا خبص آیا اس کے لئے نفع بھی کیا ہوا اس کے لئے حرام اور ثانی مَا لَا يَتَعَيَّنِ دراہیم کے اندر وہ مقصوبہ دراہیم کے ذریعے جو نفع حاصل کر رہے ہیں اس میں خبص تو نہیں ہے بلکہ کیا ہے شبہ خبص ہے وَشُبَةُ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فِي الْحُرْمَتِي اور شبہ مُلْحَقْ بِالْحَقِيقَةِ ہوتا ہے حرمت کے باب میں خلاصہ مسئلہ دوبارہ سمجھو بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک شخص نے دوسرے کو باندی فروغ کی بیعے فاسد کے ساتھ اور دونوں نے عوضین پر قبضہ کر لیا تو مشتری جو آگے باندی کے ذریعے اگر نفع کماتا ہے وہ اس کے لئے پاکیزہ اور حلال نہیں لیکن اگر بائے ان سمن جو درہم اور دنانیر تھے ان کے ذریعے نفع کماتا ہے وہ اس کے لئے حلال اور پھر میں نے تین چیزیں بتلائی تھی وہ یاد رکھیں تو مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا تردیب سے پہلی بات یہ کہ درہم اور دنانیر جو ہیں بیعے کے اندر متعین نہیں البتہ مبیعہ متعین ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ذکر کی تھی کہ شبہ بھی حرمت کے باب میں آ جائے تو وہ ملحب بالحقیقت ہے یعنی گویا کہ حقیقتن حرمت کی طرح ہے اور تیسری بات یہ یاد رکھو کہ عادم ملک کی صورت میں جو نفع حاصل ہوتا ہے اس میں کیا آتا ہے حقیقتن خبص آتا ہے ایک دوسرے کی چیز غصب کر لی اس پر قبضہ کر لیا اس سے جو نفع حاصل کرے گا تو ملک تو کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے لہذا اب جو خبص آئے گا وہ کیا ہوگا حقیقتن ہوگا آپ بھئی تو کہتے ہیں دیکھو جب ایک شخص نے بانڈی کو خریدا اور وہ بانڈی اس کے پاس حقہ فاسد کی ذریعہ آئی ہے تو اس میں فساد ملک آ گیا اس لیے کہ اس پر واپس کرنا بلکہ ملک فاسد ہے ورنہ واپس تو نہ کرنا پڑتا تو ملک فاسد اور ملک فاسد میں شبہ ہے کس چیز کا شبہ ہے آدم ملک کس کا کیونکہ اس کو ختم کرنا ضروری ہے ختم کریں گے ختم ہو جائے گی تو شبہ کس چیز کا ملک کامل نہیں مین وجہ گویا ملک ہے مین وجہ ملک تو شبہ کیا آیا آدم ملک تو شبہ آ گیا اس میں آدم ملک اور آدم ملک کی صورت میں جو نفع آتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا اس میں حقیقتا خبز ہوتا تھا تو شبہ آدم ملک کی صورت میں جو نفع آئے گا اس میں حقیقتا تو خبز نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا شبہ خبز ہوگا تو اس نفع میں شبہ خبز آیا اور شبہ ملحق بیل حقیقت ہوتا ہے حرمت کے باب میں اور دلیل اس کی ذکر کی حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ریبا سے بھی اور ریبا شبہ سود سے بھی سود سے بھی اور شبہ سود سے بھی تو یہ تو اس کے بارے میں تھا جو عقد میں جو چیز متعین ہو جاتی اور وہ چیز جو متعین نہیں ہوتی درہم و دنانیر بھئی تو گویا عقد کا تعلق ان سے نہیں اگلے عقد کا تعلق ان سے لیکن آپ دے تو وہی رہیں تو شبہ آ گیا کیا آ گیا کہ عقد کا پتہ نہیں تعلق ہے یا تعلق متعین تو نہیں ہوتے لیکن آپ دے تو وہی رہیں سمجھ میں آیا تو دے تو وہ تو شبہ آ گیا عقد کے تعلق ہونے میں اور جب عقد کے ساتھ قطعی یقینی طور پر تعلق ہوتا تھا تو کیا آیا کرتا تھا جیسے مبیعے کے عین پر عقد واقع ہوتا ہے تو جس کا یقینی ہے عقد کے ساتھ تعلق اس میں کیا آتا تھا جس کا تعلق عقد کے ساتھ یقینی تھا اس میں شبہ خوبص آتا تھا کیا آتا تھا اور یہاں پر تو اس چیز کا عقد کے ساتھ تعلق یقینی نہیں بلکہ اس میں کیا ہے شبہ ہے تو ایک اور شبہ آ گیا تو وہاں تھا شبہ خوبص تو یہاں کیا آ جائے گا شبہ شبہ خوبص آ جائے گا تو شبہ خوبص کا تو اعتبار تھا بھئی اوم الحق بالحقیقت تھا لیکن شبہ شبہ خوبص کا اعتبار نہیں ہے بھئی یہ تو تھا فساد ملک کی صورت میں تھی کس کسی دردہ میں ملک ضرور تھی کیونکہ عقد کے ذریعے ایک باندھی اس نے قبضہ کی تھی اور اس نے سمن قبضہ کیے تھے وہ صورت جس میں ملک ہوئی نہ تیرے سے یعنی غصب والی صورت ہو تو اس میں ما یتعینو کا نفع بھی اس کے لئے جائے نہیں اور ما لا یتعینو کا نفع بھی جائے نہیں اس لئے کہ ما یتعینو جو ہے اس میں عادم ملک ہے بھئی مالک ہی نہیں ایک کی چھکتی چادر چھین کر لے گیا اب اس کو آگے بیچ کر نفع کمارا ہے تو یہ چادر تھا تو وہ مالک ہی نہیں ہے تو اس کے لئے جو نفع آیا وہ ہر لحاظ سے ناپاک ہی ناپاک ہے حرام ہی حرام ہے اور تو اس میں حقیقتاً خوبص آتا ہے اور جو اور جو اور جو چیز متعین نہیں ہوتی اس میں حقیقتاً خوبص تو نہیں آئے گا لیکن شبہ اور شبہ بھی کیا ہوتا ہے ملحق بھی حقیقت ہوتا ہے صورت مسئلہ سمجھو بھئی یہ نظیر پیش کر رہے ہیں بھئی ماں قبل کے مسئلے کی جیسے وہاں بائے کے لئے سمن کا نفع جائز تھا اسی طرح ایک اور جیسے اس مسئلے میں بھی دیکھیں گے آپ صورت مسئلہ یہ بھئی ایک شخص نے آپ پر ایک لاکھ ڈالر کا دعویٰ کر دیا بھئی اس شخص نے کیا کیا ہے ایک شخص نے میرے کتنے پیسے دینے ہیں ایک لاکھ بھئی روپیہ دینا ہے اس نے میرا دوسرے نے وہ دوسرا بھئی آپ تھے طالب علم شریف آدمی تھے آپ نے کہا کیا جھگڑا کرنا ہے اس کا مو بند کرنے کے لئے آپ نے ایک لاکھ ڈالر اس کے حوالے کر دیئے تو بھئی جو بھئی جھگڑا نہ کرو بعد میں اس شخص بھی بھئی کچھ عرصہ گزرا بھئی اس نے اس پیسوں کو کاروبار میں لگایا اور کوئی نفع حاصل کیا بعد میں اس نے اس نے اس کو تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کا موقع ملہ اس کی اصلاح ہو گئی اس کو پتا چلا گئی اور آخرت کی طرف توجہ ہوئی تو اب اس نے سوچا یہ تو میں نے بڑا غلط کام کیا تھا مجھے کیا کرنا چاہئے اس سے پیسے واپس کرنا چاہئے معافی مانگنی چاہئے وہ دوبارہ آتا ہے ایک لاکھ ڈالر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ لو بھئی یہ تو میں نے آپ سے زیادتی کی تھی اس وقت یہ آپ اپنے پیسے واپس رکھیں بھئی بھئی پیسے تو وہ واپس کر رہا ہے لیکن اس ایک لاکھ ڈالر کے ذریعے اس نے گزشتا ایک دو سال میں دگنے تگنا نفع کمالیا تو کیا یہ نفع اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں فقہہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ نفع حلال ہے اس کے لیے یہ نفع حلال ہے اس لیے کہ کیا لے کر گیا تھا ما لا یتعینو لے گیا تھا یا ما یتعینو لے گیا تھا ما لا یتعینو لے گیا تھا اور ما لا یتعینو کے اندر کیا آئے گا شبہ شبہ آئے گا بھئی کیا آئے گا شبہ اور اس کا کوئی اعتبار نہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا بھئی یہ تو ایک مسئلہ ہے بھئی آپ نے کیا کیا تھا اس کا مو بند کرنے کے لیے اس کو پیسے دے دیئے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قاضی کے پاس چلا جاتا ہے اور قاضی جا کر پھر فیصلہ کر دیتا ہے مثلا قاضی نے اس کے بعد تو گوئی گواہ تھے نہیں لہذا قاضی نے کیا کیا بھئی آپ کو کہا قسم کھاؤ کہ آپ نے اس کے ایک لاکھ ڈالر نہیں دینے آپ نے کہا بھئی ایک لاکھ ڈالر کیلئے میں کیوں قسم اٹھاؤ قسم کو ایک معمولی چیز تو نہیں ہے قسم سے اپنے آپ کو بچانے کیلئے آپ نے کہا لو بھئی لاکھ لے جاؤ میں قسم نہیں اٹھا سکتا تو قاضی نے فیصلہ کیا سمجھ میں آیا گویا آپ نے قسم سے جب انکار کیا تو گویا کیا کر دیا اقرار کر لیا گویا کے اور پیشی صورت میں بھی یہی تھا جب آپ نے اس کو مو بند کرنے کے لئے ایک لاک ڈالر دیئے تو گویا آپ نے کیا کر لیا گویا کے اقرار کر لیا اچھا دیکھئے بھئی کمہ پابہ جیسے کہ پسند دیدہ ہے پاکیزہ ہے ربخ مال ایسے مال دیکھا مال کے بعد کیا آ رہا ہے فیل نکرہ کے بعد فیل آئے میں نے کیا بتلایا تھا جی محسوس ہے جیسے کہ اس کے لئے خلال ہے ایسے مال کا نفع ادعا ہو جس کا اس پر دوسرے نے دعویٰ کیا تھا فقوزیہ بھی پھر اس پر کیا کر دیا گیا فیصلہ کر دیا گیا قاضی نے فیصلہ کر دیا سمہ ظاہر عادموہو اے عادم الدینی پھر کیا ظاہر ہوا مولانا عادم دین ظاہر ہوا پتہ لگا آپ نے تو کوئی دین نہیں دینا تھا بھئی عادم دین کیوں ظاہر ہوا کہتے ہیں بِتَّصَادُقِ بَوَجَهِ مُوافقت کر بھئی بَوَجَهِ مُوافقت کرنے کی وجہ سے بھئی دونوں نے مُوافقت کر لے وہ آگے آپ کے پاس کہ میں نے کیا کیا آپ کے پیسے آپ نے میرا دین کوئی دینا نہیں تھا یہ میں ویسے لے گیا تھا بھئی آپ تو جانتے ہی تھے اس نے وہ بھی جانتا تو تھا لیکن آ کر اب اس نے اتفاق کر لیا آپ سے بھئی تو پھر ظاہر ہوا عادم دین بِتَّصَادُقِ بَاہْمِ مُوافقت کی وجہ سے صورتِ مسئلہ خود بتلا رہے ہیں بھئی اَدْدَعَا عَلَى رَجُلٍ مَالًا بھئی دعویٰ کیا کسی نے ایک دوسرے آدمی پر کسی مال کا فَقَضَاهُ تو اس نے اس کو عدا کر دیئے قَضَائِ اَقْذِقَ کیا معنیٰ عدا کر دیئے تو اس نے اس کو عدا کر دیئے چاہے ویسے عدا کیے ہوں یا قاضی کی مفیصلی کی وجہ سے عدا کر دیئے فَرَبِحَ فِيهِ المُدَّعِ پھر نفع کمایا اس مال کے اندر کس نے مدعی نے اس میں سُمَّتَ صَادَقَ پھر دونوں نے اتفاق کر لیا عَلَىٰ أَنَّ حَازَ الْمَالَ لَمْ يَكُنَ عَلَىٰ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ کہ یہ مال مُدَّعَ لَىٰ پر واجب نہیں تھا جو اس نے اسے وصول کیا تھا فَرْرِبْحُ طَيِّبُنْ تُرِ جو اس نے کمایا ہے اس دوران وہ اس کے لئے حلال ہے لِأَنَّ الْمَالَ الْمَقْضِيَّ بِهِ بدل الدین اللَّذِي هُوَ حَقُّ الْمُدَّعِ اس لئے کہ وہ مال جس کو کیا کیا گیا ہے جس کا فیصلہ کیا گیا تھا جس کا قاضی نے فیصلہ کیا تھا وہ اس دین کا بدل ہے جو مدعی کا حق تھا اس نے کیا کیا تھا آپ پر دعویٰ کیا یا نہیں کیا تو جب آپ نے اس کے حوالے پیسے کر دیئے تو گویا آپ نے اقرار کر لیا یا نہیں اقرار کر لیا بھئی تو معلوم ہو گویا اس کا آپ پر دین تھا کیا تھا دین تھا یا قاضی نے فیصلہ کر دیا بھئی تو وہ جو اب آپ سے ایک لاکھ ڈالر لے رہا ہے ویسے ہی لے رہا یا اس کا حق آپ پر کیا ہوا ہے ثابت ہو گیا ہے ہاں کیا ہوا ہے ثابت ہو گیا ہے اور بتائیے آپ اس کو تو گویا اس کا آپ پر دین تھا کیا تھا ایک لاکھر ڈالر دین تھا تو اب آپ بے عائن ہی اسی سے ڈالر اس کو دے رہے ہیں یا اس کا بدل دے رہے ہیں اس کا کیا دے رہے ہیں تو تو بتائیے نہیں تو اس لیے کہ لئن المال المقضی بھی بدل الدین اس لیے کہ وہ مال جس کا فیصلہ کیا گیا ہے لئن المال المقضی بھی اس لئے کہ وہ مال جس کا فیصلہ کیا گیا ہے اس دین کا بدل ہے اللذی ہوا حق المدعی جو کس کا حق تھا آپ اقرار کر چکے تو مدعی کا حق تھا اس کا بدل دے رہے ہیں وَالْمُدْعِي بَعَدَيْنَهُ بِمَا أَخَذَا بتلائیے بھئی مدعی نے آپ سے اپنے بیعینی دین کو وصول کیا یا اس کے بدل کو وصول کیا تو گویا یہ ایک لاکھ ڈالر لے کر اس نے کس کے بدلے میں لیے اپنے ایک لاکھ ڈالر کے بدلے میں یہ جو ایک لاکھ ڈالر آپ نے اس کو دیئے ہیں یہ کس کے بدلے میں دیئے ہیں اس کے ایک لاکھ ڈالر کے بدلے میں تو جانبین سے مال ہوا تو بے کی صورت بن گئی کیا بن گئی آپ اسے دے رہے ہیں کیا ایک لاکھ ڈالر اور کس کے بدلے میں دے رہے ہیں اس کے ایک لاکھ ڈالر کے بدلے میں تو مدعی نے گویا بیچ دیا دینہو اپنے ایک دین کو یعنی اپنے ایک لاکھ ڈالر کو بیما آخذا اس کے بدلے جو اس نے وصول کر لیے جو لے لیے اور وہ بھی کتنے تھے ایک لاکھ ڈالر تو اس نے اپنا دین جو تھا ایک لاکھ ڈالر کا اس کو بیچ دیا اس کے بدلے میں جو اس نے صورت سمجھ میں آ رہی ہے عبارت سے نظر رکھو بھئی اسی پہ سارا مسئلہ آگے اس کے مطابق آپ کو سمجھ میں آئے گا اس نے بیچ دیا اپنے دین کو اس مال کے بدلے جو اس نے وصول کیا ہے فیضہ تصادقہ علی عدم الدینی پھر جب دونوں نے اتفاق کر لیا کس چیز پر عدم دین پر کہ دین تو کوئی نہیں تھا بھئی اس کی اصلاح ہو گئی سارا کانہس تحق ملک البائعی تو یہ اسی طرح ہوا گویا کہ وہ ملک بائعی کا مستحق نکل آیا کیا نکل آیا صورت مسئلہ یہ صورت مسئلہ یہ بھئی زید نے آ کر آپ پر دعویٰ کیا تھا اور کہ میرا ایک لاکھ ڈالر دینے آپ نے تو اب قاضی کے پاس کیا قاضی کے فیصلے سے آپ نے اس کو کیا کر دیا چیز واپس وہ ایک لاکھ ڈالر دے دیا قسم کھانے سے انکار کر دیا تو اس زید نے اپنے دین کو اس ایک لاکھ ڈالر کے بدلے کیا کیا بیش دیا تو وہ کون ہوا بائے اور آپ کون ہوئے مشتری اس نے بیچا ہے کس چیز کو اپنے دین کو جو کس پر تھا آپ پر تھا اور اس کا بدل اس نے کتنا لے لیا ایک لاکھ ڈالر تو وہ کون ہوا بائے آپ کون ہوئے مشتری تو اب جب اس نے اتفاق کر لیا آپ کے ساتھ تو اب اس صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے وہ قاضی کا فیصلہ ہی ختم ہو گیا آپ اس میں اتفاق کر لو تو قاضی کا فیصلہ ختم ہو گیا نہیں بھئی نہیں آپ ایک تفاق اقرار کر چکے ہیں چاہے قاضی کا فیصلہ ہے یا قاضی کا فیصلہ نہیں تو اقرار کر چکے ہیں تو آپ پر تو ثابت ہو چکے ہیں بھئی ایک لاکھ ڈالر تو آپ یوں سمجھا جائے یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ چیز واپس کریں بلکہ یوں کہیں گے کہ وہ جو مال اس نے لیا تھا وہ تو ٹھیک تھا جو اس نے بیع وغیرہ کی تھی وہ ٹھیک تھی البتہ اب آپ کے اب اس وہ کون تھا بائے تھا یا مشتری بائے اس کے مال میں کوئی ایک آپ ایک لاکھ ڈالر کے مستحق نکل آئے آپ کیا نکل آئے اس کے مال میں ایک لاکھ ڈالر کے وہ جو وہ ایک لاکھ ویسے ہی لے کر گیا تھا آپ سے اس کے آپ مستحق نکل آئے سورت سمجھ میں آئی اچھا دیکھئے بھئی سارا کا انہ استحق کا مل کل بائے تو یسو یسو ہو گیا گویا کہ وہ جو مشتری ہے وہ مستحق نکل آیا کس کے مل کا اور کتنے کا مستحق نکلا ایک لاکھ ڈالر کا جی جب آپ مستحق نکلے ہیں تو آپ ہیں مستحق اور مستحق کیا ہے بھئی کس کے مستحق نکلے ہیں آپ ایک لاکھ ڈالر آپ وہ بیعینی ہی وہ ایک لاکھ ڈالر آپ کو دے گا یا اس کا بدل دے گا اور بدل اس پر واپس کرنا واجب ہے یا نہیں سورت توجہ رفع ادھر بھئی آپ اس سے کیا وصول کریں گے اس مستحق کو یا اس مستحق کے بدل کو اس مستحق کے بدل کو اور مستحق کا بدل کون دے گا اس مستحق کا بدل واپس کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ضروری یا واجب ہے تو یہ جو مستحق کا بدل ہے اس کا مالک فی الحال تو وہ ہے فی الحال کیا ہے لیکن اس پر واپس کرنا واجب اور جو چیز واپس کرنا واجب ہو اس ملک کون سی ہوا کرتی ہے فاسد کون فاسد ہے اور ملک فاسد کس کے اندر آیا کرتی ہے ملک فاسد کون سی بے میں آیا کرتی ہے بے فاسد نے معلوم ہو وہ جو بے ہوئی تھی وہ کس قسم کی تھی بے فاسد تھی اور بے فاسد کے اندر مالا یا تعین کے اندر شبہ خبز آتا یا شبہ شبہ خبز آتا ہے اور شبہ شبہ خبز کا کوئی اثر نہیں حرمت کے باب میں لہذا اس کے لئے نفع کیا ہوا سورت سب کو سمجھ میں آگئی دیکھئے یہی بات کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ مشتری مستحق نکل آیا بائے کی ملک وَبَدَلُ مُسْتَحَقِّ یہ حا کے فتحے کے ساتھ پڑھو اس میں مفہول ہے وَبَدَلُ مُسْتَحَقِّ مَمْلُوْكُن مِلْكَن فَاسِدًا اور مُسْتَحَق کا جو بدل ہوتا ہے وہ مملوک ہوتا ہے بھئی کس طریقے پر مل کے کیوں مل کے فاسد کیوں ہوتی ہے اس میں بے فاسد تک ہم پہنچے ہی نہیں وہ آگے دلیل میں آ رہا ہے کیونکہ واپس کرنا ضروری ہے میں نے کیا بتلایا تھا واپس کرنا واجب ہے جب رد واجب ہو تو وہ مل کس قسم کی ہوتی ہے فاسد تو یہ بدل مُسْتَحَق مملوک ہے مل کن فاسدن مل کیوں کے اس پر واپس کرنا واجب ہے اور تم معلوم وہ بدل مُسْتَحَق میں مل کے فاسد ہے اور مل کے فاسد میں وہ کون سی ہے بیع فاسد ہے اور بیع فاسد کے اندر مالا یا تعین کے اندر کیا آیا کرتا تھا شبہ یا یوں کہیں شبہ آتا تھا یا شبہ تو شبہ آتا تھا تو لہذا خبز مؤثر نہیں ہوگا ان چیزوں کے اندر جو متعین نہیں ہوتے تعین سے مسالہ سمجھ میں آیا اچھی درہ اچھا خلاص صاحب یس دلیل سن لو دوبارہ کیا کیا تھا دوسرے ایک نے دوسرے پر دعویٰ کس چیز کا کیا دیں ایک لاکھ ڈالر ایک لاکھ روپیہ کرو ایک لاکھ روپیہ آپ نے مجھے دینا ہے دوسرے نے اس کو مو بند کرنے کے لئے جھگڑا کرنا دے دیا اس کو ایک لاکھ بھئی تو اب گویا اس نے اقرار کر لیا اقرار کر لیا اب بعد میں دونوں نے اتفاق کر لیا کہ نہیں بھئی کوئی دین تمہارے اوپر میرا نہیں تھا لیکن اس دوران وہ اس تو اب یوں سمجھا جائے گا جیسے اس بائے کے ملک میں وہ جس نے آپ سے بدل لیا تھا وہ تھا کون تھا بائے اس کے ملک میں آپ مستحق نکل آئے کتنے کے ایک لاکھ پہلے تو اپنے اقرار سے دیا تھا لہذا اس ہی کو ہم فسف نہیں کہیں گے بلکہ آپ کیا نکل آئے ہیں اس کے مال میں ایک لاکھ مستحق تو وہ مستحق اور وہ مال جس کے مستحق نکل ہیں وہ کیا بن گیا مستحق تو اب آپ اس کا بدل لیں گے کیا لیں گے مستحق کا اور مستحق کا بدل اس کے لئے آپ کو واپس کرنا واجب ہے معلوم ہوا اس بدل متحق میں ملک کون تھی ہے فاسد ہے اور ملک فاسد کس میں آیا کرتی ہے معلوم وہ جو بیہ ہوئی تھی وہ کس قسم کی تھی فاسد تھی اور بیہ فاسد کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ ما یتعین کے اندر تو ہے ما یتعین میں شبہ خوبص آتا تھا اور ما میں شبہ آئے گا لہذا خوبص کا کوئی اثر نہیں ہوگا فَإِن قِيلَ اگر کہا گیا جائے وَيْزُكِرَ فِي الْحِدَایَةِ ذکر کیا گیا ہدایت کے اندر فِي الْمَسْآلَةِ سَابِقَةِ بھئی یہاں سے ایک اعتراض ذکر کریں گے آسان سی بات ہے اور اس کا جواب آپ نے کیا کہا کہ دنانیر بیع کے اندر متعین لیکن بیع فاسد میں درہم و دنانیر بھی متعین ہو جاتے ہیں کس میں بیع فاسد میں درہم و دنانیر بھی متعین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے احناف کی بڑی معتمد کتاب ہے فقہ کی وہ کونسی ہدایہ اس کے اندر صاحب ہدایہ نے درہم و دنانیر کیا ہو جاتے ہیں متعین ہو جاتے ہیں اور اس قول کو انہوں نے اصح قرار دیا ہے اور آپ ابھی تک یہ بحث کر رہے تھے بیع فاسد کی بات چل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں درہم و دنانیر متعین تو یہ تو آپ کے کلام میں اور صاحب ہدایہ کے کلام میں کیا گیا تناخذ آگیا تو اب اس کا جواب بھی دیں گے پہلے اشکال ذکر کریں گے فانقیل اگر یہ اعتراض کیا جائے ذکر حدایہ ذکر کیا گیا ہدایہ کتاب کی اندر تھی گزشتہ مسئلے میں گزشتہ صفحے کے آخر میں جو مسئل آیا تھا اس کے زیل میں صاحب ہدایہ ذکر کرتے ہیں کیا ذکر وہ سمن کے دراہم قائم تھے یعنی باقی تھے تو بیعین ہی انہی کو کیا کر لے گا مشتری بھئی بیع فسخ کر دی دو آدمی نے بیع فاسد کی تھی اور پھر بیع کو کیا کر دیا اگر وہی درہم و دنیر بائے کے پاس موجود ہیں تو کیا کر گا بیعین اس لئے کہ وہ درہم و دنانیر جو ہیں تائین سے متعین ہو جاتے ہیں کس میں بیعے وَهُوَ الْأَصَحُ اور یہی قول کیا ہے یہ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں لِأَنَّهُ بِمَنزِلَتِ الْغَصْبِ اس لئے کہ یہ جو قبضہ ہے یہ کس کے درجے میں ہے بھئی بے کونٹی ہوئی ہے فاسد تو شرعن درست نہیں لیکن دونوں نے دوسرے کے چیز پر قبضہ تو کیا ہے تو یہ غصب کی طرح ہوا کس کی طرح ہوا غصب کی طرح تو یہ غصب کی طرح اور یاد رکھو غصب کے اندر درہم و دنانیر متعین ہو جاتے ہیں کیا ہوتے ہیں تو لہٰذا بیعے فاسد بھی غصب جیسی ہوئی تو اس میں بھی درہم و دنانیر کیا ہوئے متعین ہوئے فَهَاذَا يُنَّاقِظُ مَا قُلْتُمَّا مِنْ عَدَمِ التَّعِينِ وَ الدَّنَانِیرِ پس یہ صاحبِ ہدایہ کا قول جو ہے یہ مناقض ہے یعنی اس کا تعارض ہے اس قول کے ساتھ جو تم نے کہا یعنی کہ آدمِ تَعِينِ درہم و دنانیر متعین نہیں ہوتے بھئے اس کے مناقض ہے بھئے معارض ہے قُلْ نَا ہم جواب دیتے ہیں یُمْكِنُ تَوْفِقُ بَيْنَهُمَا توفیق اور تطبیق تطبیق دونوں قولوں میں ممکن ہے موافقت ممکن ہے بِأَنَّ لِحَاظَ الْعَقْدِ شَبَحَيْنِ اس لئے کہ اس حقق کی دو مشابہتیں ہیں ایک ہوتا ہے میں نے بتلایا تھا آپ کو پہلے بھی ایک ہوتا ہے شِبْحُن ایک شبْحُن شِبْحُن کا کیا معنی مِسَلْ عَرْ مَانِن مِسَلْ عَرْ مَانِن اور شبْحُن کا معنی مشابہت شبْحُن کا معنی مشابہ ہونا مشابہت کہتے ہیں ان میں تطبیق ممکن ہے بھئی یہ صورت کے اس عقد کی دو دو مشابہتیں ہیں بھئی کون سے عقد کی یہ جو عقد فاسد ہوا تھا شَبْحُن بِلْغَسْبِ وَشَبْحُن بِلْبَعِ بِلْغَسَبْ ہونا چاہیے مولانا اور بِلْبَعِ کا لفظ ہونا چاہیے کتاب میں دو مشابہت ہیں ایک مشابہت کس کے ساتھ ہے بھئی غصب کے ساتھ ہے اور ایک مشابہت کس کے ساتھ ہے بیع کے ساتھ ادھر توجہ کرو بھئی صاحبی کتاب کیا فرما رہے ہیں یہ جو بیع فاسد ہوئی ہے اس کی کسی چیزوں کے ساتھ مشابہت ہے اس کی مشابہت بیع کے ساتھ بھی ہے اور اس کی مشابہت غصب کے ساتھ بیع کے ساتھ تو مشابہت ظاہر ہے دونوں نے آپس میں کیا کیا تھا عقد کیا تھا بھئی چاہے فاسد ہی کیوں نہیں لیکن کیا تو بے سے مشابہت ہے اور غصب سے بھی مشابہت ہے اس لیے کہ شرعان یہ بے درست نہیں تو چیزوں پر جو قبضہ کر رہے ہیں وہ کس قسم کا ہے غصب کی صورت ہے بھئی تو لہذا غصب سے بھی مشابہت ہے اور بے کے ساتھ بھی مشابہت ہے اور بے کے اندر تو درہم و دنانیر متعین نہیں ہوتے لیکن غصب کے اندر تو درہم و دنانیر کیا ہو جاتے ہیں متعین ہو جاتے ہیں تو صاحبِ ہزائے نے کونسی مشابہت کا اعتبار کیا غصب والی جس میں درہم و دنانیر کیا ہوتے ہیں اور ہم نے کونسی جہت کا اعتبار کیا بے والی جس میں درہم و دنانیر متعین اعتراض سمجھ میں آیا تطویق یہ ہو گئی ان دونوں میں بھئی کہ اس حقیقت کی دو مشابیت ہیں ایک مشابیت غصب کے ساتھ ہے ایک مشابیت بیعہ کے ساتھ ہے فیضہ کانت قائم جب یہ درہم و دنانیر قائم ہو یعنی باقی ہو تو اعتبار کیا جائے گا کس چیز کے ساتھ مشابیت کا شبہن بالغصب غصب کے ساتھ مشابیت کا اعتبار کیا جائے گا سعین فی رفع العقد الفاسد کوشش کرتے ہوئے سعی کا کیا مانا کوشش کرتے ہوئے عقد فاسد کو اٹھانے کی عقد فرافہ اٹھانے عقد فاسد کو ہم کیا کر رہے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ختم کرنا چاہیے یہ عقد فاسد ہے شریع لہذا اس کی کونسی مشابیت کا اعتبار کیا غصب والی تاکہ اس کو ختم کیا جائے یہ غصب کے مشابیت ہے اس کو ختم کرو وَإِذَا لَمْ تَكُن قَائِمَةً اور جب وہ درہم و دنانیر کیا ہو باقی نہ ہو فشترابی حاش یہ فرع علیلیہ ہے جو ماہ قبل کے علت بیان کرتی ہے تو اس کا مانا کیوں کیسے کریں اس لیے کہ وَإِذَا لَمْ تَكُن قَائِمَةً اور جب وہ درہم و دنانیر کیا ہو باقی بیعے فاسد کر لی لیکن اب وہ درہم و دنانیر جس پر اس نے قبضہ کیا تھا باقی نہیں تھے کیوں باقی نہیں تھے فشترابی حاش کیونکہ اس نے اس کے دیے کوئی چیز فرید لی ہے آگے تو تو پھر آپ کی چیز کا اعتبار کیا جائے گا بے کی ساتھ اس کی مشابیت کا اعتبار کیا جائے گا کیوں کہتے ہیں حَتَّى لَا يَسْرِ الْفَسَادُ إِلَا بَدَلِهِ تاکہ اس کا فساد سرایت نہ کرے اس کے بدل کی طرف تاکہ اس کا فساد سرایت نہ کرے کس کی طرف بھئی اگر اس میں ہم کیا کہیں بھئی اب یہاں ہم غصب والی صورت کا اعتبار کر لیں تو غصب میں تو کیا ہوتے ہیں دراہم و دنانیر متعین ہو جاتے ہیں تو اس کے ذریعے جو نفع بغیرہ بھی آئے گا وہ کیا ہوگا وہ اس میں خبص آئے گا یا نہیں آئے گا بھئی اس میں خبص آئے گا بھئی تو یہاں پر لہٰذا اب ہم اس کے غصب والی جہت کا اعتبار نہیں کرتے بلکہ کونسی جہت کا اعتبار کرتے ہیں بھئی والی تاکہ کہیں وہ خبص آگے آنے والے بدل میں سرایت نہ کر جائے تو اس کے بہر کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کیا جائے گا تاکہ سرایت نہ کر رہے وہ فساد الہ بدلی ہی اس کے بدل کی طرف لیما زکر نا من شبہ تی شبہ جی اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کی یعنی کہ شبہ تو شبہ شبہ تو شبہ ہونے کی وجہ سے سرایت پھر نہیں کرے گا بھئی وَأَيْذَنْ لِتَدَاوُلِ الْأَيْدِي تَعْثِينُ فِي رَفْعِ الْحُرْمَةِ عَلَامَ عُرِفَا تَدَاوُلُ الْأَيْدِي تَدَاوُلُ الْأَيْدِي اس کا معنی ہے کسی چیز کا باری باری مختلف ہاتھوں میں آنا کسی چیز کا باری باری مختلف ہاتھوں میں آنا سورت سمجھ میں آئی بھئی ایک چیز آپ کے پاس ہے آپ نے بیش دی کل دوسرے کے ہاتھ میں آگئی اس نے بیش دی تیسرے کے ہاتھ آگئی اس نے بیش دی چوتھے کے ہاتھ آگئی یا ایک چیز استعمال میں آپ کے ہے پھر کچھ دی دوسرے کے استعمال میں کچھ تیسرے کے استعمال میں تو یہ اس کو کہتے ہیں تَدَاوُلُ الْأَيْدِي باری باری مختلف ہاتھوں میں وہ چیز استعمال میں آ رہی ہے بھئی یا مختلف قبضوں میں آ رہی ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی اچھا اور تو جی یہاں پر نیز ایک تو اس وجہ سے بے کے ساتھ مشابہت کا انہیں اعتبار کیا اس لئے اس کے بدل کی طرف خوبص سرائت نہیں کرے گا بھئی بے کے ساتھ جب مشابہت کا اعتبار کیا تو مال آئیت آئی انہوں میں بھئی بدل کے اندر خوبص نفع کے اندر خوبص آتا ہے جی اس میں خوبص نہیں آتا تھا تو یہاں پر بھی شبہ تو شبہ کی وجہ سے خوبص نہیں آئے گا اور نیز اس لئے بھی نہیں آئے گا دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں اس لئے کہ ہاتھوں کے بدلنے کا اس کی تاثیر ہے فی رفع الفرمتی خرمت کے اٹھانے میں اٹھنے میں خرمت کے اٹھ جانے میں ہاتھوں کے بدلنے کا اثر ہوتا ہے ہاتھ بدلتے ہیں تو خرمت کیا ہو جاتی ہے جیسے بھئی وہ مشکور واقعہ حدیث میں آتا ہے آپ نے سنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیف لائے گا گوشت تھا انہوں نے حضور کے خدمت میں پیش نہیں کیا تو ہم صدقے کی چیز نہیں کھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَكِ صَدَقَةٌ وَلَا نَا حَدِيَتٌ بھئی صدقہ تیرے لئے تھا میرے لئے تو کیا بن جائے گا بھئی تمہارے پاس جب کسی نے کوئی چیز بیچی کسی نے کوئی چیز بھیجی تو کس طور پر بھیجی لیکن جب صدقہ تمہارے پاس پہنچا تو مالک بن گئی تو اب صدقہ ختم اب کیا ہوا اب تم مجھے جو دے رہی ہو کس اعتبار سے دے رہی ہو وہ حدیعے کے طور پر تو دیکھا ہاتھ کے بدلنے سے کیا ہوئی حرمت ختم گئی ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ گوشتہ ناول فرمایا سمجھ میں آیا بھئی تو اس لئے کہا کہ اس کے ذریعے اس کی مشابہت بالبیع کا اعتبار کیا تاکہ فساد اس کے بدل میں نہ چلا جائے اور نیس اس لئے بھی کہ ہاتھوں کے بدلنے کی تاثیر ہوتی ہے حرمت کے اٹھنے میں علامہ و عرفہ جیسا کہ جانا گیا ہے چلئے بس مرنا ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام